ٹیم انڈیا کے ٹیسٹ کپتان ویراد کولی میدان میں واپسی کرنے کے لیے اب بیکران نظر آ رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک خاص پلان بھی تیار کر لیا ہے وہ آج ممبئی کے سی سی آئے بریبان سٹیڈیم میں پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے کیا تھا ان کا یہ خاص پلان کیا ہے ان کی یہ خاص تیاری دیکھئے اس ریپورٹ میں ایک طرف کانپور میں ٹیم انڈیا نیوزلنڈ کے خلاف لوہا لے رہی تو وہیں دوسری طرف ویراد کولی ممبئی میں ہونے والے اگلے ٹیسٹ میچ کی تیاری کر رہے تھے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کے جلدی باہر ہونے کے بعد سے ویراد کولی آرام کر رہے تھے بابل فٹی اور ورکلوڈ مینجمنٹ کے تحت ویراد نے چھٹی لی تھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نیوزلنڈ کے خلاف ٹی ٹوئنڈی سیریز میں حصہ نہیں لیا ساتھی کیوی ٹیم کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی ویراد نے چھٹی لیے رکھی تھی لیکن ممبئی ٹیسٹ سے ویراد میدان پر واپسی کرنے والے ہیں ایک بار پھر میدان پر کولی باہو بلی والا افتار دکھانا چاہتے ہیں دو سال سے ویراد کے بلنے سے جس شتک کا انتظار ہے اس کی تیاری ویراد کولی ممبئی میں کر رہے ہیں ویراد کولی ممبئی کے بریبون سٹیڈیم میں ابھیاس کر رہے ہیں لگاتار تیسرے دن ویراد ممبئی کے بریبون سٹیڈیم پہنچے جہاں انہوں نے پہلے فٹنس بل اور پھر نیٹس میں بیٹنگ پریکٹس کی ویراد کولی کے اس پریکٹس میں ایک الگ تصویر نظر آئی ٹیم انڈیا کے پور بیٹنگ کوچ سنجے بانگر بھی بریبون سٹیڈیم میں پہنچے ویراد کی مدد کے لیے اور لگاتار ویراد کو ایسسٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور ساتھ ہی ویراد کو تھروڈاؤنز کرتے ہوئے بھی نظر آئے اور بیچ بیچ میں جا کر ویراد کو کچھ بلے بازی کے ٹپس دیتے ہوئے بھی نظر آئے آپ کو بتا دیں کہ ویراد کولی سنجے بانگر کو پسند کرتے ہیں بانگر جب پیم انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو نیٹ پریکٹس سیشن کے دوران ویراد کو تھوڈاؤن گینبازی کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ بانگر آئی پیل میں روائل چلنجر بینگلار ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی ہے صاف ہے ویراد میدان پر دمدار واپسی کرنا چاہتے ہیں آلو چکوں کا مو بند کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نیوزیلنڈ کے خلاف دوسرے ٹیس سے تیرا دن پہلے ہی وہ میدان پر اُتر چکی ہے امید ہے کہ ممبائی کے وانکھیڑے میدان پر ویراد اسی طرح سے واپسی کریں گے جس کی امید دنیا کا ہر کرکٹ فانس ان سے کر رہا ہے